اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو دوستو عذاب قومِ لوت علیہ السلام کی تفصیل قرآن پاک کی نو صورتوں میں مذکور ہے قرآن کریم کے علاوہ دیگر صحائف اور کتب میں بھی قومِ لوت کی تباہی کے قصے ملتے ہیں قومِ لوت پر عذابِ الہی اس لیے آیا کیونکہ قومِ لوت کے مرد عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف غیر فطری ملان رکھتے تھے جس کی اصلاح اور باز رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے حضرت لوت علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جس پر حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا اور اللہ کی طرف سے سخت پکڑ اور عذاب کی وعید سنائی لیکن اس قوم نے ان کی بات کو سنا انسنا کر دیا اور بدفعلی کے مرتقب ہوتے رہے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی سمیت تمام قومِ لوت پر سخت اللہ کا عذاب ٹہرا اور ایسا سخت عذاب جو نہ تو پہلے کسی قوم پر آیا اور نہ ہی اس کے بعد دوستو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی بھی اس سخت عذاب کا حصہ بن گئی اور اللہ نے اس کو پتھر کا بنا دیا اور قومِ لوت کے شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر باقی رکھا دوستو حضرت لوت علیہ السلام کی پتھر زدہ بیوی آج بھی اردن کے پہاڑ پر اللہ کے عذاب کی کہانی سنا رہی ہے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیوں کیا اور وہ مقام آج کہاں واقعہ ہے اس کی ساری تفصیل آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بری ویڈیوز کرٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے قرآن مجید کی سورہ انکبوت کی آیت نمبر پینتیس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم لوت کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوت کی طرف عذاب نازل کیا گیا اور ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اہلِ خرد کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دیں دوستو بحرِ مردار کے ایک طرف اسرائیل اور دوسری طرف اردن کا علاقہ موجود ہے جب قوم لوت پر عذاب ہوا تو سمندر سے نمک نکل آیا اور سمندر میں تب سے لے کر آج تک کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا یہ بحرِ مردار تین وادیوں پر مشتمل ہے وادی سگر وادی ساد اور وادی مورا یہی وہ تین وادیاں ہیں جہاں پر اللہ کا خاص انام تھا سر سبز و شاداب وادیاں اور مٹی ایسی کے جیسے سونا اگلے لوگ خوشحال تھے اور جو بھی بوتے اس کا دس گناہ کاٹ لیتے اور پھر شیطان نے ان کو بہکایا اور یہ لوگ بدکاری میں مبتلا ہو گئے یہاں کے مرد عورتوں کو چھوڑ کے ہم جنس پرست بن گئے جس کے لیے اللہ تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور حضرت لوت علیہ السلام نے ان تک اللہ تعالی کا کلام پہنچایا اور نصیحت کی کہ اپنی بدکاری سے باز آ جاؤ اور اللہ کے عذاب کا بھی پیغام پہنچایا لیکن یہ لوگ پاس نہ آ سکے دوستو بے شک اللہ تعالی نے اپنی نبیوں کی بیویوں کو پاک رکھا اور وہ کسی بھی بتفیلی میں مبتلا نہیں ہو سکتی لیکن حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی سے خطا یہ ہوئی کہ وہ حضرت لوت علیہ السلام کی تمام خبریں قوم لوت میں اپنے رشتہ داروں کو دے دیتی تھی پھر جب حضرت لوت علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب زلجلال یہ قوم ہدایت کے لائق نہیں اور تو اپنا فیصلہ فرما تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے وہاں اترے اور خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت اختیار کر لی اور حضرت لوت علیہ السلام کے گھر دستک دی جب حضرت لوت علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو انہوں نے خود کو تاجر ظاہر کیا اور رات گزارنے کی اجازت مانگی حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو اندر بلایا اور ان کی میزبانی کی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نے شہر میں قوم کو خبر پہنچا دی کہ گھر نئے خوبصورت مہمان آئے ہیں یہ سننا ہی تھا کہ لوگوں نے بدکاری کے گھر سے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور دیواروں پر چڑھنے لگے اور ان نئے مہمانوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگے حضرت لوت علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور لوگوں کو دور رہنے اور بدکاری سے دور رہنے کی تلقین کرتے رہے جب وہ نہ مانے تو حضرت لوت علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور اندر آگئے ان کو پریشان دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس قوم پر عذاب کے لیے آئے ہیں آپ اپنے اہل و ایال اور مومنین کو ساتھ لے کر رات میں ہی یہاں سے نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں مقتلا ہو جائے گا لہٰذا حضرت لوت علیہ السلام اپنے اہل و ایال بما اپنے بیوی اور مومنین کے شہر سے نکل گئے اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان تینوں بستیوں کو اوپر اٹھا لیا اور زمین پر پٹک دیا اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی جس میں ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس سے وہ ہلاک ہوا اس منظر کے دوران حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جس کے دل میں شیطان آ چکا تھا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اللہ نے اس کو بھی عذاب میں مقتلا کر دیا اور اس پر بھی پتھروں کی بارش ہوئی جس سے اس کی ہلاکت ہوئی اردن میں ایک پہاڑ موجود ہے جو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کی وجہ سے مشہور ہے جہاں ایک انسانی جسم سے مشابہت رکھتا پتھر موجود ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پتھر حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب کا شکار کیا اور نشانی کی صورت آنے والے انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اور سہل عمل کرنے کی توفیق عطا کرے آمین یا رب العالمین فما علینا اللہ البلاغ المبین